عیشہ بلندیوں پر وہی ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے دوسروں کا سوچتا ہے مقدر کی تقسیم اس وقت بدل جاتی ہے جب ٹوٹا دل اللہ کے ہاں سیدہ ریز ہو جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آدات تو بدل جاتی ہیں مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی برے وقت میں کندے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تعلیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے محبتوں میں روٹھنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتی ہے رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کہہ لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برطاؤں سے پتا چلتا ہے وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ سچا دوست ہے زندگی کا کوئی مقصد بنا لو پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے والدین اور درخت دونوں بوڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دستر خان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی زیادہ باتیں اور زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر بہت دیر ہو جاتی ہے اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو پھر آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے ماں زندگی کی تاریخ راتوں میں روشنی ہے باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارہ ہے کتنے عجیب لوگ ہیں بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں کبھی کبھی روئیوں کے پھندے رشتوں کا گلہ گھونٹ دیتے ہیں سربراہ کی حالت اس ٹین کے چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم خود جھلتا ہے مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے زبان الفاظ کہتی ہے لہجہ سچ بتاتا ہے چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے محبت اندھی نہیں ہوتی فراغ دل ہوتی ہے عیب دیکھتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی ہے